ہیلو فرینڈز آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر تیرہ بارش کا پہلا قطرہ ہر قطرے کے دل میں تھا یہ خطرہ ناچیز ہمیں غریب قطرہ آتی ہے برسنے سے مجھے شرم مٹی پتھر تمام ہے گرم ایک قطرے کا تھا بڑا ایک قطرہ کے تھا بڑا دلاور ہمت کی محیط کا شناور بولا للکار کے آؤ میرے پیچھے قدم بڑھاؤ مل کر جو گرو جاں فشانی کروگے جاں فشانی میدا میں بھر دوگے پانی مل کر جو دیکھی جرائیت جو اس سخی کی دو چارنے اور پیروی کی پھر ایک کے بعد ایک لپکہ قطرہ قطرہ زمین پہ ٹپکا آخر قطروں کا بند گرہ تار بارش ہونے لگی مصلہ دار اے صاحبوں قوم کی خبر لو قطروں ہی سے اتفاق کر لو اسماعیل میریٹی کیے کہ قطروں سے ہی سیکھ لو بارش کے آپس میں اتحاد اتفاق سے رہنا تو چلیے اس کے بعد اس کے الفاظ مانی قطرہ بوند قطرہ ڈر خوف اور اس کے بعد اس کے اگلے پیچ پہ تھوڑا زون کر لیتے ہیں تاکہ دیکھنے میں آپ کو آسانی ہو دلاور دلیر شناور تیز تیرنے والا تیراک محیط دریا سمندر گیرے والا جا فشانی جہاں سے جی جہاں سے کوشش کرنے والا جرائد حصلہ حمد پیر بھی کسی کے پیچھے چلنا سخی دانا پیاز مراد حمد والا حصلہ اتفاق میل ملاب دوستی استحاد اب اس سبق کا جو خلاصہ ہے جو اس سبق میں کہنا چاہتے ہیں اس کی طرف آتے ہیں ہر قطرے کے دل میں خوف تھا کہ ایک بے حیثیت اور حقیل قطروں میں میں کیسے برسوں زمین پر مٹھی بر اور ہر چیز گرم مجھ پر برستے ہوئے بہت شرم آتی ہے اس بزدل ڈرپو قطرے میں ایک بہت حمد بہادر والا تھا وہ آگے بڑا اس لڑکار آپ دو چار قطرے اس کے ساتھ ہو گئے اور اس طرح مسلہ دار بارش ہو گئے اب آپ دیکھ سکتے ہیں آگے انہوں نے اس کی تشریح دے رکھی ہے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ سکرین پر آ جائے یہ ساری تشریح تو آپ کے سکرین پر حاضر ہیں ساری تشریح لیکن تشریح اتنی مشکل نہیں اس کے بعد مرکزی خیال ہے اس کا اس کو دیکھ لیتے ہیں مرکزی خیال کے اندر جو ہے کیا بتایا گیا یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے مرکزی خیال ہمیشہ سے امپورٹنٹ رہا ہے اس کو دھیان سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس نظم کے ذریعے شاعر اہل وطن کو ایک طرف اتحاد یا اگ جہتی کا درست دیتے ہیں یعنی آپسی بائی چارے کا مٹھی بند کرنے کا ایک طرح سے وہ دوسری طرف غفلت سے بیدار کرتے ہوئے لوگوں کو عمت اور روحسلہ بھی پیدا کر رہا ہے یہ قطروں سے ہی سبق سیکھ لو اس کے بعد ہے ہر قطرے کو اپنے آپ کو ناچیز اور غریب کیوں کہا کیونکہ ہر قطرہ بہت چھوٹا تھا اور جو ہے مٹی زمین پتھر وغیرہ بہت گرم تھے دلاور قطرے نے کیا کہا اس نے کہا کہ ابرس نے لگکارہ اور کہا کہ میرے پیچھے آؤ مل کر جا فشانی کروں گا اور سارے میدان پانی سے بڑھ دوں گا شاہر نے سخی کسے کہا شاہر نے سخی دلاور قطرے گوا سخی جہاں دیکھا دوسرے قطروں نے کیا کیا اس کے پیچھے چلنے لگے اور ایک کے بعد ایک برس نے لگا اس کے بعد دیکھیں بھائی شاہر نے اس نظم سے کیا پیغام دیا ہے کہ بھائی ہر مشکل میں جو ہے آپس میں سات میل جلگے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے اب اس کے بعد جو ہے جہاں پہ جملے ہیں جملے بنانا میں نے بہت بار شکا دیا بھائیو قطرہ 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 سے گھڑا برتا ہے یہ سارے میں آپ کو بتا رکھیں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اچھے سے اس کے بعد مصروں کو مکمل کرو مصروں مکمل کرنے کے لئے آیتیں خالی جگہ میں یہاں سے دیکھ لو بھائی بھر لینا اس کے بعد متضاد الفازیں گرم متضاد کہتے ہیں اپوزٹ کو گرم ٹھنڈا سخی کنجوس زمین آسمان اتفاق نہ اتفاق اس کے بعد جو ہے نیچے اسی طرح سے کچھ اور اشار مکمل کرنے کو دیئے ہیں وائد سے جمع اور جمع سے وائد قطرہ قطرات پتھروں پتھر اس کے بعد جو ہے یہاں پہ یہ ہے قطرہ خطرات اقدام قدم قوم اقوام قبریں خبر ٹھیک ہے اس میں تلاش کرنا ہے صحیح مصرہ ملانا ہے اور صحیح مصرہ ملانے کے لئے اللہ آپ کا بلا کرے یہ دیکھیں آپ یہاں پہ میں نے بہت ہی اچھا کر کے یہاں پہ بنا رکھا ہے صحیح ملکل مش رہے ہیں غور کرنے کی بات یہاں پہ یہ ہے دو لائنوں میں سے بھی پڑھ لیتے ہیں کیا غور کیا جا رہا ہے غریب کی ایک بات ایک معنی آپ جانتے ہیں لیکن غریب کم حیثیت کم قیمت کے معنی استعمال ہوا ہے سخی کے معنی داتا اور پیاز کے سخی امت والے کے معنی میں استعمال ہوا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ پورا سبق اچھے سے سمجھ مایا ہوگا ویڈیو ہی پسند آئے گی چھوٹا سا لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ